اور آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران خان مافیا اپنی چوری نا اہلی اور نلائقی سے نظریں ہٹانے کے لیے سیاسی مقالفین کے گھروں پر چھاپے مار رہا ہے اپنے بیان میں مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ عمران خان مافیا نے اٹھارہ ماہ میں روزگار کاروبار اور معیشیت تباہ کر دی یہ مافیا اپنی چوری نا اہلی اور نالائقی سے نظریں ہٹانے کے لیے سیاسی مقالفین کے گھروں پر چھاپے مار رہا ہے عمران خان مافیا شریف خاندان اور مسلم لیگ نون کے دیگر رہنماؤں کو جیلوں میں رکھ کر اٹھارہ ماہ میں ایک روپے کی کرپشن کا ثبوت عدالت میں پیش نہیں کر تکا ترجمان نولی کا کہنا تھا کہ عمران خان مافیا پورے کا پورا غیر قانونی فورن پنڈنگ سے بنا اس نے اٹھارہ ماہ میں تیرہ ہزار ارب کا کرز اور بشاور میٹرو کے ایک سو پچاس ارب اپنی جیب میں ڈالیے عوام کاٹا چینی اور روٹی چوری کر لی لیکن چھاپے اپنے سیاسی مقالفین کے دفتروں پر لگوائی ماریہ مولنگ زیب نے کہا کہ عمران خان مافیا نے شریف گروپ کے دفاتر پر چھاپے تو مار لیے اور ہمیشہ کی طرح انہیں کچھ نہیں ملا لیکن اب جہانگی ترین اور خسرو بختیار کے دفاتر اور ملوں پر کب چھاپا مارے جائے گا زمان پاک اور بنی گالا پر چھاپے مارے تو پتا چل جائے گا کہ عوام کی روٹی چینی اور آٹا کہاں ہے پشاور میٹرو کے ایک سو پچاس ارب روپے بھی مل جائیں گے